بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں اپنے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورہ سا ریزائن تو تو آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے فیبرک پٹی لی ہے اور اس کے اوپر میں نے بکرم کو پیسٹ کیا ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے ایک انچ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ تیس انچ ہے اور اب میں نے یہ گلو لی ہے اور اب ہم اس بکرم کے اوپر اس گلو کو لگائیں گے اور اس کی باہر والی سائٹ پر یہ جو ایکسٹا فیبرک ہے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں تو فیبرک پٹی کا بہت خوبصورت اور سمپل سا بلکل ایزی سا نیک کا ڈیزائن ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ پر مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو پیسا لگا تو ایک سائٹ پر میں نے فیبرک پٹی کو پیسٹ کر لیا ہے تو دوسری طرح بھی اسی طرح سے پیسٹ کر لیتے ہیں تو پٹی کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر دو سوٹر کی اس طرح سے ایک سیدھی لائن لگا لیں گے تو ایک سائٹ پر دو سوٹر کی لائن لگا لیں گے تو دوسری طرح بھی اسی طرح سے ایک لائن لگا لیں گے دو سوٹر کے فاصلے پر اور اب میں نے فیبرک پٹی لی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ایک انچ ہے اور اب ہم اس طرح سے اس پٹی کو فولڈ کریں گے اور سینٹر میں اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے اس پوری فیبریک پٹی کو ہم اس نیچے والی فیبریک پٹی کے اوپر سٹیچ کر لیتے ہیں تو ایک سائٹ پہ سلائی لگانے کے بعد دوسری طرح بھی ہم سیم اسی طریقے سے اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے تو اس پیٹرن کو ہم اس طرح سے تیہ لگا لیتے ہیں سینٹر کی اور اب ہم اس کے سینٹر میں یہ گلو لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد یہ فیبریک پٹی کو ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے اس طرح سے فیبریک پٹی کو کٹنگ کر لیتے ہیں اور اب میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چورائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ رکھیں گے ساڑھے سات انچ اور یہاں پہ بھی ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور نیک کو رونڈ شیف دے دیں گے اور اس کی باہی والی سائٹ پر پونے انچ پر سیم اسی طرح سے مارک کریں گے اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی طرح چینل پر نئے ہیں تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لوگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ پر مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیسائن ہے وہ آپ سب کو پیسٹا لگا تو نیک کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کو فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے فیبرک کو کھول کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو ایکسٹر جو فیبرک تھا اس کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اب میں نے شیئر کا فرنٹ لے لیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے نیک کو تیہ لگا لی ہے تیہ لگا کے ہم اس طرح سے نیک کو رکھیں گے اور یہ جو فیبرک پٹی ہم نے رکھی ہے اس کو سینٹر میں رکھتے ہوئے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کو ہم اسی طریقے سے سٹیچ کریں گے باقی اوپر والی سائیڈ پر ہم اس کو اس طرح سے بڑھا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں یہاں تک سلائی لگانے کے بعد اس فیبرک پٹی کو ہم اوپر والی سائیڈ پر اس طرح سے رکھیں گے سینٹر میں اور سینٹر میں اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی طرح سے دوسری سائیڈ کی بھی سلائی لگا لیں گے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے تو سینٹر والی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم باہر والی سائیڈ پر بھی ایک سیدھی سلائی لگا لیتے ہیں تو اس فیبرک پٹی کو میں نے سٹیچ کا لیا ہے اور سینٹر میں اب ہم اس طرح سے نیک کو رکھیں گے اور سینٹر کی سلائی لگا لیتے ہیں سینٹر کی سلائی لگانے کے بعد اب ہم مکرم کے ساتھ ساتھ نیک کو سٹیچ کا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم نیک کے سینٹر میں جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور سینٹر میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور نیک کو پلٹ کے سیدھا کر لیتے ہیں اور نیک کی اُلٹی سائیڈ پہ ترپائی کر لیں گے تو نیک کی ترپائی میں نے کر لی ہے اور اب ہم ان بٹنوں کو سوی داگی کی مدد سے سٹیچ کر لیتے ہیں تو آج کا ہمارے جو خوبصورت سا سمپل سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ